اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ میرا نام صابیہ رسین ہے میں پیشاہ پکتوں خواہ سے تلق رکھتا ہوں میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ غصے کا اور ٹینشن کا کوئی علاج بتائے غصہ اور ٹینشن یہ دونوں الگ الگ ہے اگر یہ ٹینشن کے ذریعے غصہ آ بھی جاتا ہے دیکھیں منیادی طور پر یہ دونوں الگ چیزیں ہیں ٹینشن میں نے تفکرات فکریں اگڑا ملجن آ جائے نا تو اب جتنی علجن زیادہ ہوگی اتنا ٹینشن بڑا کہلائے گا تو ٹینشن کا علاج ہمارے ہیں یہ کہتے ہیں جیسے آپ ٹینشن نہیں لینا دیکھیں آپ ٹینشن نہیں لینا ٹینشن نہیں لینا کہنے سے ٹینشن کم تو ہوتا ہی نہیں ہے ٹینشن جو ہے یہ رسکی ہوتا ہے بعض وقت اتنا ہائی ٹینشن آتا ہے آدمی کو گے اس کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بعض وقت برین ہیمریج ہو جاتا ہے نس پھٹ سکتی دماغ کے ٹینشن سے اور کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور غصہ ٹینشن یہ دونوں خطر نہ گئے شروع میں زوردار اس کا وار ہوتا ہے پھر اوٹومیٹک خود بخود کم ہو جاتا ہے ٹینشن جیسے جس کے ہاں موت آتی ہے کسی کی ماں فوت ہو گئی ابو فوت ہو گئے تو وہ روتا ہے وہ بہت غمگین ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ہستا بھی ہے مسکراتا بھی ہے کھاتا بھی ہے ٹینشن اس کا ختم ہو جاتا ہے تو آرز ہی ہوتا ہے ٹینشن چاہے کسا بھی ہو تو یہ کہ ٹینشن مت لینا یہ نفسیاتی طور پر آدمی بولتا ہے لیکن خوش کرنے کے لئے اگلے کو ٹینشن جاتا نہیں یہ صحیح اسی طرح بولتا ہے بہت آرام بھی کیا کرو بہت باغ دل کرتے ہیں اس سے کیا وہ اگلے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ درپردہ اس کی تعریف ہے اب یہ ٹینشن کا علاج یہ ہے کہ ٹینشن کا رخ بدل دے مثال کے طور پر کسی نے چار آدمیوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیا کسا ٹینشن آئے گا میری بے صدیوں مجھے سلیل کر دیا اس نے گستہ و ٹینشن دونوں کے ساتھ ہوئے اب ایسے موقع پر ٹینشن جائے کیسے تو اب یہ ہے بڑا مشکل کام لیکن اللہ جس کو یہ توفیق بکشے وہ یہ علاج کر سکے کہ اس ٹینشن کا رخ یہ آخرت کی طرف منتقل کرے اور یہ سوچے کہ میری اتنی اتنی کارستانیاں ہیں گناہیں نافرمانیاں ہیں اگر مجھے میرے رب نے بر سر محشر ڈانٹ پلائی تو میں جاگو عذاب اپنی جگہ پر ہے عطاب بھی کم نہیں ہے ناراضی اللہ تعالیٰ گصے کا علاج یہ ہے کہ جب گصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور جہاں جس پر گصہ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے گصہ آئے تو چھپ ہو جائے بولے نہیں کہ بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا اور کئی گناہوں میں جا پڑے گا کہ وحادیث پاک میں کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن کا گصہ کسی گناہ کے بعد ہی تھنڈا ہوتا ہے گصہ میں گالی نکلے گی ہاتھ اٹھے گا تو اگر حد سے تجاوز کرے گا اور وہ گناہ میں پڑے گا تو پھر وہ اس کے لئے جہنم کا دروازہ ہے اس لئے گصہ کا علاج کرے کھڑا ہے تو بیٹ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے لپڑ جائے چپڑ جائے وضو کر لے گصہ آئے تو انشاءاللہ اس سے بھی تھنڈا ہو جائے گا اس طرح گصہ کا علاج کرے اور الحمدللہ مقمت المدینہ نے ایک رسالہ شاہد کیا ہے اس کا نام ہی گصہ کا علاج ہے اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں بہت علاج مل جائیں گے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوڑیتی ہے مرزل اسے دھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفہ پہ جو غلعہ چل چلنا ہے